والیوڈ سلو سکرین پریزنٹنگ دا فرم اس کہانی کی شروعات میں مچ نام کے ایک لڑکے کو دکھایا جاتا ہے جو اپنی پتنی کے ساتھ بہت خوشی سے رہتا ہے وہ ہاورڈ لائی سکول کا سٹوڈنٹ ہے اور حالی میں اس نے اپنی لاغ کی ڈگری حاصل کی ہے جس کے بعد اسے ایک لاغ کمپنی جاب کے لئے آفر کرتی ہے لیکن یہ کمپنی ٹینیسی میں ہے اسی لئے مچ کو اپنی پتنی کے ساتھ ٹینیسی شفٹ ہونا پڑتا ہے اور اب اس کے سینئر اسے کمپنی کے بارے میں بتاتے ہیں وہاں کے رولز اور ریگولیشنز کے بارے میں بتاتے ہیں مچ کے سینئر کا نام ایوری ہے اور اب مچ کو کمپنی کی طرف سے ساری فیسلیٹیز مل چکی ہیں اس کے پاس گھر ہے گاڑی ہے ساتھی اس کا جو سٹوڈنٹ لون تھا وہ بھی کمپنی نے پوری طرح سے پی کر دیا ہے جس سے مچ بہت زیادہ خوش ہوتا ہے لیکن اس کی پتنی کو اس کمپنی پر شک ہے کیونکہ کوئی بھی کمپنی اتنی فیسلیٹیز نہیں دیتی لیکن مچ کہتا ہے کہ شاید یہ ان کی پالسی ہو کہ ان کے امپلوئے بہت اچھے سے رہیں مچ اب اس کمپنی میں پوری لگن سے کام کرنا شروع کر دیتا ہے جس وجہ سے اسے لیٹ نائٹ تک کام کرنا پڑتا ہے مچ کے گھر دیر آنے کی وجہ سے اب دھیرے دھیرے اس کے اور اس کی پتنی کے بیچ میں دوریاں بڑھنا شروع ہو گئی ہیں مچ جو زیادہ سے زیادہ سمیں اپنی کمپنی کو دیتا ہے اسے اب کمپنی کے بارے میں سمجھ آ چکا ہے کہ اس کمپنی کے زیادہ تر کلائنٹس وہی ہیں جو غلط یعنی کی گہر قانونی کام کرتے ہیں اس کمپنی کا کام ہے کہ ان کے گہر قانونی کاموں کو چھپانا ان کی بلیک منی کو وائٹ منی میں کنورٹ کرنا اور کس طرح سے ان کے ٹیکس کو بچانا ہے جس کے لیے فرم ان سے بہت اچھے خاصے پیسے یعنی کی فیس بھی وصول کرتی ہے انہی کے کسٹمرز میں سے ایک کسٹمر وہ بھی ہے جس کا کام ریکاوری کا ہے یعنی کی جن لوگوں نے اپنی ای 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 نہیں بھری ہوتی یہ لوگوں نے مار پیٹ کر ان سے ای 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 کو وصول کرتے ہیں اور جب ان لوگوں کے اوپر کیس ہوتا ہے تو یہ فرم ان کے کیس کو لڑتی ہے مچ کو یہ سب کچھ اچھا نہیں لگتا مچ کمپنی کے کام سے دوسرے شہر میں جاتا ہے جہاں پر وہ اپنے سینئر ایوری کے گھر پر رکھتا ہے وہاں پر بہت سارے ڈاکیومنٹس ہوتے ہیں اور جب وہ ان ڈاکیومنٹس کو چیک کرتا ہے تو اسے پتا چلتا ہے کہ اسی کمپنی کا ایک ایمپلوئی مارا گیا تھا اسے مارنے میں اسی کمپنی کا ہاتھ تھا مچے سچائی جاننے کے بعد تھوڑا سا گھبرا جاتا ہے لیکن وہ اس وقت اس جاب کو نہیں چھوڑ سکتا یہیں اس کی ملاقات ایک لڑکی سے ہوتی ہے جو اسے سیڈیوز کرتی ہے حالانکہ مچ اسے منع کر دیتا ہے لیکن اس کے بار بار کوشش کرنے کے بعد مچ اپنے آپ کو روک نہیں پاتا جس کے بعد یہ دونوں ایک دوسرے کے بہت قریب آ جاتے ہیں اور جب یہ ایک دوسرے کے کلوز ہوتے ہیں تو کوئی ان کی فوٹوز کلک کر رہا ہوتا ہے دراصل یہ مچ کی کمپنی کروا رہی ہوتی ہے اور اب مچ کی کمپنی جس کے پاس اس کی اشلیل فوٹوز ہیں وہ اسے بلیک میل کرتی ہے اور کہتی ہیں کہ اگر تم نے کمپنی کی کسی بھی بات کو بہار بتایا تو ہم یہ فوٹوز تمہاری پتنی تک پہنچا دیں گے وچھ اب پوری طرح سے پریشان ہو جاتا ہے وہ چاہ کر بھی اس کمپنی کے بارے میں کسی کو کچھ نہیں بتا سکتا اسی لئے وہ ایک پرائیوٹ ڈیٹیکٹیو کو ہائر کرتا ہے تاکہ وہ اس کمپنی کی ہر ایک ڈیٹیل کا پتہ لگائے ساتھی پاسٹ میں جس امپلائی کی موت ہو گئی تھی اس کی موت سے جڑے ہوئے ہر ایک ثبوت کو اکھٹا کرے اب ڈیٹیکٹیو اپنا کام کرنا شروع کر دیتا ہے لیکن کمپنی کے سینئرز کو یہ بات پتا چل جاتی ہے اسی لئے وہ ایک ہٹمین کو ہائر کرتے ہیں جو اس ڈیٹیکٹیو کے آفیس میں جا کر اسے مار دیتا ہے لیکن اس ہٹمین کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ جس وقت وہ اسے مار رہا ہے اس وقت وہاں پر ڈیٹیکٹیو کی سیکریٹری بھی چھپی ہوئی ہوتی ہے جو ہٹمین کو قتل کرتے ہوئے دیکھ لیتی ہے یعنی کہ وہ چشمدید گواہ ہے ہٹمین کے جانے کے بعد وہ باہر نکلتی ہے اور اب وہی جاننا چاہتی ہے کہ کسی نے ڈیٹیکٹیو کو کیوں مارا وہ اسے انصاف دلانا چاہتی ہے اسی لئے وہاں پر چھانبین کرنا شروع کرتی ہے جس کے بعد اسے کچھ ڈاکیومنٹس ملتے ہیں اور ان ڈاکیومنٹس سے اسے پتا چلتا ہے کہ ڈیٹیکٹیو نے حالی میں مچ کے کیس کو لیا تھا وہیں دوسری طرف ایب بی آئی کا آفیسر مچ کے پاس آتا اور اسے بتاتا ہے کہ تمہاری کمپنی گیر قانونی کام کرتی ہے وہ ایسے لوگوں کے لئے کام کرتی ہے جو فراڈ ہیں جو کرمنلز ہیں یہ لاکہ کروڑوں کی ہرا فیری کرتے ہیں ساتھی منی لانڈرنگ کا کام بھی کرتے ہیں اور کوئی بھی امپلائی اگر ان کے خلاف آواز اٹھاتا ہے تو اسے مار دیا جاتا ہے مچ کہتا ہے اس کا مطلب ایک دن مجھے بھی مار دیا جائے گا ایب بی آئی آفیسر کہتا ہے کہ ہاں جس دن تم ان کے لئے خطرہ بن گئے وہ تمہیں راستے سے ہٹا دیں گے تمہیں جو گھر پیسہ گاری ملی ہے وہ اسی لئے ملا ہے تاکہ تم ان کے الیگل کام میں ان کی مدد کرتے رہو اگر تم ہماری مدد کروگے تو ہم بھی تمہاری مدد کریں گے تمہیں اس کمپنی کی وہ ڈاکیومنٹس ہمیں لا کر دینے ہوں گے جس سے ہم یہ ثابت کر سکے کہ یہ کمپنی فراڈ ہے یہ الیگل کام کرتی ہے اگر تم نے ایسا نہیں کیا تو اس کمپنی کے ساتھ تم بھی فرس جاؤگے اور اگر تم ہماری مدد کرتے ہو تو ہم تمہیں چھوڑ دیں گے تمہارے خلاف کوئی کیس نہیں ہوگا مچ پوری طرح سے کنفیولز ہوتا ہے لیکن وہ مان جاتا ہے کہ وہ ان کے لئے کام کرے گا اور وہ کچھ شرطیں رکھتا ہے دراصل اس کا بڑا بھائی جیل میں ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ اس کے بدلے آپ کو میرے بھائی کو جیل سے آزاد کرنا ہوگا ساتھی اس کام کے بدلے میں ڈیڑھ ملین ڈالرز لوں گا ایب بی آئی آفیسرز اس کی بات مان جاتے ہیں وہ اس کے بھائی کو جیل سے رہا کر دیتے ہیں وہ ایمیج کو دکھایا جاتا ہے جس کے دل میں آج بھی گلٹ ہے کہ اس نے اپنی پتنی کو دھوکہ دیا اسے کسی بھی لڑکی کی کلوز نہیں جانا چاہیے تھا اور اب اس کے ثبوت اس کی کمپنی کے سینئرز کے پاس بھی ہیں وہ ایبات اپنی پتنی کو بتانا چاہتا ہے اور پوری ہمت کر کے وہ اپنی پتنی کو سب کچھ بتا دیتا ہے جس سے اس کی پتنی کو بہت دکھ ہوتا ہے اور وہ اسے چھوڑ کر چلی جاتی ہے وہی ہمیں ڈیٹیکٹیو کی سیکریٹری کو دکھایا جاتا ہے جو مچ تک پہنچ جاتی ہے مچ کو بتاتی ہے کہ جس ڈیٹیکٹیو کو تم نے ہائر کیا تھا اس کا قتل ہو جھکا ہے اور اس کا قتل ہو سی کمپنی نے کیا ہے جس کمپنی میں تم کام کرتے ہو انہوں نے ہٹ مین کو ہائر کیا اور اسے مروا دیا اور اب میں ڈیٹیکٹیو کی موت کا بدلہ لینا چاہتی ہوں مچ کو بھی اب لگتا ہے کہ یہ کمپنی بہت غلط ہے یہ اپنے امپلائز کو مارتی ہے ساتھ ہی یہ ان لوگوں کا بھی خاتمہ کر دیتی ہے جو اس کمپنی کے خلاف ہوتے ہیں اس کمپنی کے سبھی ڈاکومنٹس کی ایک کاپی بنا لیتا ہے لیکن اس کے سینئر ایوری کے گھر پر جو ثبوت ہے اسے ان ثبوتوں کے بھی ایک کاپی چاہیے ہوگی کیونکہ ان ثبوتوں کے بینا کچھ بھی ثابت نہیں کیا جا سکتا وہی اب مچ کی پتنی ڈیٹیکٹیو کی سیکریٹری سے کانٹیکٹ کرتی ہے اور اسے کہتی کہ میں جانتی ہو کہ مچ بہت مصیبت میں اسی لئے میں اس کی مدد کرنا چاہتی ہوں میں تمہارا ساتھ دوں گی دراصل وہ جانتی ہے کہ اس کا پتی معصوم ہے اسے فسایا گیا ہے اسی لئے وہ مچ کو بتائے بھی نہ اس کی مدد کرنا چاہتی ہے وہ اب سیکریٹری کے ساتھ مل کر پلان بناتی ہے جس کے مطابق وہ مچ کے سینئر ایوری کو سیڈیوز کرتی ہے وہ اس کے جال میں فض جاتا ہے ایوری اسے اپنے گھر لے جاتا ہے یہاں پر مچ کی پتنی وہ فائل حاصل کر لیتی ہے جو کمپنی کے خلاف ایک بہت بڑا ثبوت ہے اور اس فائل کو حاصل کرنے کے بعد وہ اس فائل کو ڈیٹیکٹیو کی سیکریٹری کو دے دیتی ہے یعنی کہ اب اس کے پاس اتنے ثبوت ہے کہ کمپنی کو ایکسپوز کیا جا سکتا ہے پر ڈیٹیکٹیو کی سیکریٹری کو اب ای بی آئی کے ایجنٹس پر بھی پورا بھروسہ نہیں ہے اس کا ماننا ہے کہ بہت سارے لوگ ان سے ملے ہوئے ہو سکتے ہیں اسی لئے اسے اس کمپنی کے ایک ایسے کلائنٹ کی ضرورت ہے جو اسے پورے کی پورے بلز دے سکیں سب سے بڑا سوال یہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی اپنے بلز کیوں دے گا کیونکہ اس کمپنی کے جتنے بھی کلائنٹ سے اس سارے کے سارے کرمنلز ہیں پھر بھی میچ اسی کمپنی کے ایک ایمپلائی کے پاس جاتا ہے جس کا نام مورلٹس ہوتا ہے وہ مورلٹس سے کہتا ہے کہ مجھے کمپنی کے سارے بلز ہیں جس میں ہیرا فیری ہوئی ہے میں وعدہ کرتا ہوں کہ آپ کا نام کبھی کئی نہیں آئے گا چاہتا لیکن وہ مجھ کے کنونس کرنے پر مان جاتا ہے اس کے بعد وہ مجھ کو بلز دے دیتا اور اب مجھ کے پاس سارے ثبوت ہیں اور ان ثبوتوں کی مدد سے وہ اس فرم کو ایکسپوز کر دیتا ہے اس بات سے گسے میں آ کر اس فرم کے جو دو سینئر میمبرز ہوتے وہ مجھ کو مارنے کے لئے اس کا پیچھا کر دیں وہ مجھ پر گولی بھی چلاتے لیکن گولی اسی کے ساتھی کو لگ جاتی ہے اور اس کا جو دوسرا ساتھی ہوتا ہے اس پر مجھ حملہ کر کے اسے بھیوش کر کے اس جگہ سے نکل جاتا ہے اور سیدھا ایب بی آئی کے اس آفیسر کے پاس جاتا ہے جو سب سے پہلے مجھ سے ملا تھا جس نے مجھ کے ساتھ ڈیل کی تھی مجھ اسے کہتا ہے کہ میں شروع سے جانتا تھا کہ تم مجھے دھوکہ دوگے ایک بار میں کمپنی کو ایکسپوز کر دوں تمہارا کام کر دوں اس کے بعد تم میرے بھائی کو واپس جیل بھیج دوگے پر میں نے تمہاری آواز کو پہلے ریکارڈ کر لیا تھا اور اگر تم نے ایسا کیا تو ہمارے بیچ جو ڈیل ہوئی تھی اس کی ریکارڈنگ کو میں پبلک کر دوں گا جس سے ایب بی آئی کا چہرہ سب کے سامنے آ جائے گا یہ سننے کے بعد اب ایب بی آئی آفیسر مجبور ہو جاتا ہے مجھ کے بھائی کو ہمیشہ کے لئے آزاد کرنے کے لئے ساتھی ڈیل کی جو رقم ہوتی ہے وہ بھی مجھ کو دے دی جاتی ہے اور اب مجھ کی زندگی میں سب کچھ واپس سے پوری طرح سے ٹھیک ہو چکا ہے اس کی پتنی اسے ملنے کے لئے آتی مجھ اس سے معافی مانگتا ہے اس کی پتنی تو پہلے اسے معاف کر چکی ہوتی اور وہ تیہ کرتی ہے کہ ایک بار پھر سے وہ مجھ کے ساتھ اپنی زندگی کو شروع کرے گی وہ یہاں کی ہر ایک چیز کو چھوڑ کر اپنی پرانی اسی گاڑی میں جس سے ان دونوں نے اپنی زندگی کی شروعات کی تھی اس شہر کو چھوڑ کر چلے جاتے ہیں اس کو اب سمجھ میں آ چکا ہے کہ پیسوں سے آپ خوشیاں نہیں کھری سکتے آپ صرف آرام کھری سکتے ہو اگر آپ کو اپنی زندگی میں آگے بڑھنا ہے خوش رہنا ہے تو آپ کو اپنوں کا ساتھ چاہیے ساتھ ہی ایک اچھی زندگی کی ضرورت ہے جو کہ صرف اور صرف امانداری سے آتی ہے تو یہ تھی پوری کہانی فلم دا فرم کی امید کرتے ہیں کہ یہ کہانی آپ کو پسند آئی ہوگی